پشاور میں آمد اخباد کے لیے امیدواروں کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال جاری ہے ترجمان صوبہ الیکشن کمیشن کہتے ہیں خواتین اخلیتوں اور قومی اسمجی نشستوں کے لیے امیدواروں کی کاغذات کی جانچ پرتال کا عمل کل تک مکمل کر لیا جائے گا اس کے بعد اترازات پر اپیلو کو نرد جایا جائے گا بول نیوز کے نمائندے آصف شہزاد اس وقت ترجمان الیکشن کمیشن کے ساتھ موجودا جانتے ہیں آجی بلکل آمد اخباد کے لیے امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا عمل جاری ہے ایک روض باقی رہ گیا ہے امیدوار جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں پیش بھی ہو رہے ہیں ان کی جو کاغذات نامزدگی ان کی جانچ پرتال کا عمل جاری ہے ہمارے ساتھ ترجمان صوبائی الیکشن کمیشن موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کل آخری تاریخ ہے اور کل دفتری اوقات کے دوران یہ جتنے بھی امیدوار ابھی جن کے کاغذات کی جانچ پرتال کا عمل ابھی رہتا ہے تو وہ اپنے کاغذات کی جانچ پرتال کے لیے یہاں پہ آ سکتی ہیں اسی طریقے سے پورے صوبے میں جتنے ہمارے ایک سو ساٹھ آروز ہیں وہ بھی جانچ پرتال کا عمل کل مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد جو اپیلے فائل کرنے کا عمل ہوگا وہ تین جنوری تک جاری رہے گا تین جنوری تک اپیلے یعنی ریٹرنگ افسر جن کے کاغذات مصرد کرتے ہیں یا منظور کرتے ہیں تو ان کے خلاف جو اپیلے ہوں گی وہ اپیلے ٹریبیونل یہ معزز ججز پر مشتمل جو ٹریبیونل ہے ان کے پاس وہ تین جنوری تک اپیلے فائل کر سکتے ہیں کل تک یہ عمل جو ہے مکمل کر لی جائے گا اس کے بعد جو اپیلے ہیں وہ دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے